حاضرینِ گرامی اس کائنات پر ذرا غور کیجئے اللہ پاک نے اس کائنات کی بنیاد متضاد رویوں پر جذبات پر متضاد رویوں جذبات اور اشیاء پر رکھی ہے مثال کے طور پر رات ہے تو اس کے مدد مقابل دن ہے اندھیرہ ہے تو اس کے مدد مقابل روشنی ہے کہیں بدبو ہے اس کے مدد مقابل خوشبو ہے کہیں جہالت ہے تو اس کے مدد مقابل علم ہے کہیں ظلم ہے تو اس کے مدد مقابل امن ہے کہیں استحصال ہے تو اس کے مدد مقابل استحکام ہے کہیں نفرت ہے تو اس کے مد مقابل محبت ہے کہیں گمراہی ہے تو اس کے مد مقابل ہدایت ہے اور پھر کہیں نمرود ہے اس کے مد مقابل ابراہیم ہے کہیں فیرون ہے اس کے مد مقابل موسیٰ ہے اور کہیں یزید ہے اس کے مد مقابل امام حسین ہے تو بات سمجھ کیا آئی کہ کائنات میں کوئی بھی شئے ایسی نہیں ہے جس کے مد مقابل اللہ پاک نے کچھ پیدا نہ فرمایا ہو تو بات سمجھ آئی کہ اللہ پاک کا کائنات کا نظام ہی یہی ہے کہ وہ ایک شئے پیدا فرماتا ہے اور پھر اس کے مد مقابل اس کا اپوزٹ پیدا فرماتا ہے یوں نظام چلتا ہے اگر نظام ڈسٹرب ہو جائے تو کائنات کا کام رک جائے گا تو اس نے نظام کو ڈسٹرب نہیں ہونے دینا تو کائنات میں ہر شئے جو نیگیٹیو ہے اس کا پوزٹیو نہ آئے تو کائنات کا کار رک جائے حاضرینِ گرامی تاریخ میں جو جو شئے نیگیٹیو تھی خدا نے اس کا پوزٹیو پیدا فرمایا جب اس دور میں یزید جو کے نیگیٹیو کی جمع تھی جب وہ پیدا ہوا اور ہر شئے غلط ہونے لگی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ پھر اس کا پوزٹیو نہ آتا اس لئے امامِ آلی مقام نے یزید کے مد مقابل آ کر ایک بار پھر کائنات کو اس کے کار سے نہ رکنے دیا اور نظامِ کائنات کو بچا لیا کیونکہ جس طرح اندھیرہ تھا تو روشنی نے آنا تھا روشنی نہ آئے تو اندھیرہ برقرار رہے اور کائنات کا نظام تو بہلا ہو جائے وہاں پر نمرود تھا تو ابراہیم نے آنا تھا کیونکہ کائنات کا نظام چلنا تھا وہاں پر فیران تھا تو موسیٰ نے آنا تھا کیونکہ کائنات کا نظام چلنا تھا تو جب یزید تھا تو حسین نے آنا تھا کیونکہ کائنات کا نظام چلنا تھا یوں امامِ عالی مقام نے جہاں پر عبدیشت کا حق ادا کیا جہاں پر اپنی ذات کا حق ادا کیا جہاں پر دیگر انسانوں کا حق ادا کیا وہاں پر ہی میدانِ کربلا میں امامِ عالی مقام نے اس کائنات کا حق بھی ادا کر دی